ایک قرآن اور ایک بری اہلِ بیت ان کو تھامنے لکھا کبھی گمرا نہیں اور اہلِ بیت کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ غصاب کے صحابہ صحابہ کا عدب صحابہ کی محبت کے ساتھ اہلِ بیت کی محبت ان کا عدب ضروری کسی اہلِ بیت آدھار میں اس طریقے کا صحابہ کبھی نہیں دی جو صحابی رسول کی شیخین کی غصابیاں برابر حضور کا صحابی شیخین کی غصابیاں بلیام ہوتی ہے صحابہ ضروری ہے کیونکہ وہ بھی اہلِ سنت پر جماعت جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر مراد حضور کی سنت ہے اور اس کا اپنے والی جماعت پر مراد حضور کی جانتا صحابہ اکرام کو جی جماعت اس کا مطلب لیکن لوگوں کچھ اہلِ بیت صحابہ اکرام کی آر لگر خمرا کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام یہ اگر یا حسین کہا اب تو اس محرم بھی سننے میں آر دیکھ یا حسین کہا رہا لگانا بھی شیعت ہے یا حسین کہا دیا تو شیعت ہے تو یہ صحابہ اکرام کی آر لے کر لوگوں کو گمرا کیا جا رہا ہے اہلِ بیت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے ایک لوٹے رہا ہے جب اسلام کو سکتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں مل لاکھوشی سے کرنے کے بعد ہمارے ہزاروں کے لشکر بھی مسلمانوں پر بھاری نہیں بڑھ جب کو ہرا دیتے تو ان کے جو بڑے بڑے جو راہب تھے جو پادری تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں سے ان کے نبی کی محبت ہے جب تک وہ رہے گی جب تک ان کو شکست نہیں ملتے ایک طبقہ انہوں نے عبدالوحب نجدی کا فرقہ اتنا ایسا پیدا کیا جس نے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں سے نکال جو دیو پندی نجدیت کا فرقہ دنیا میں جہاں بھی ہوتا جنہوں نے ایک وہ طبقہ پیدا کیا جنہوں نے حضور کی محبت کو نکالی اب دیکھ لیا کہ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو حضور کی محبت سے دور نہیں ہوتا انہیں حضور کی محبت پہ رہے تو ان سے حضور کی اہل بیت کی محبت چھین لو ایک طبقہ پھر ان کے اوپر دوسرا وار یہ کیا کہ حضور کی محبت تک کامل نہیں ہوتا کہ ان کی اہل بیت کی محبت چامل لگ تو ان کی وہ محبت کو کمزور کر دیا ملاد نبی تو کود کود کر منا دے پر محرم آئے تو فتوے لگا پھر دیکھا کہ اب اہل بیت کی محبت بھی نکال دی اب کیا آپ آگے رہ گیا اب اب ایک طبقہ ایسا ہے جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ اہل بیت کی محبت چھوڑ رہا ہے نہ حضور کی محبت چھوڑ رہا ہے بل انہیں غصاق صحابہ بنا دو انہیں شیخین کے غصاق بنا دو تو اس طرح سے مسلمانوں پر رحمت محمدیہ پر سر طرح پر حملے ہوتے ہیں ہم سب کو بچنام حضور کی صحابہ کو ہم سب کو ساتھ ملے کریں ہم سب کو مانتے ہیں ہم شیخین کی غصاقی حرگل برداد نہیں کرتے جو بھی خلافات راشدہ کی دردی پہ اوبر حق ہیں پانچ خلیفہ راشد ہیں امام حسن کو تو لوگ بھولی جاتے ہیں یہ ماں آپ خلافات راشدہ ہیں آپ کی بات جو ضرور ہوا وہ حکمرانی تھی جس کی اس کو آپ دھیان رکھیں ضرور ہے انشاءاللہ اہل بیت کے دامن سامے رکھیں دیکھ رہے ہوسر خوب کریں شو بھولے اس کو زیادہ کر کے دی اس کا نعرہ اتنا لگائے کہ یزید لوگ کے سینے پر شاپ لوٹے کبھی پانی پلانے پر سوال کبھی شربت پلانے پر سوال کبھی خجڑے پر سوال کبھی چونگے پر سوال جو اس چیز امام حسن کی یاد دیلا ہے جو اس چیز نگرے کربلا کی یاد دیلا ہے اس چیز کو روکو اب چونگے تو والی یزید کی امہ نے بنائے دی چودہ سال پہلے بھائی جو ہر وہ چیز تو امام حسن کی یاد دیلا یہ جو امام حسن کی یاد دیلا کی یاد کو تازہ کرتی ہے اس کیس طرح سے روکا جائے ہر کوشش کر لی تو آپ لیا یا حسین کا نعرہ لگانا بھی شئی ہے اسلام علیہ اب لیا ہے کہ جو غریب نواز کا شہر شاہ اسلام علیہ غریب نواز کا وہ شہری اس ہر طرح کے ہملے آپ کو درائے جاتا ہے کہ ذکر حسین کرو صحابہ کی شہادت کا بھی کرو تو صحابہ اکرام کی شہادت کا ذکر کرتے ہو نہیں کرتے تو جب شکر حسن مہارم میں تو ذکر حسین نہیں ہوگا ذکر اہلہ بہدہ اتھار ہی ہوگا جب ذکر اہلہ حسین Corporal علیہ خیوائیم کی شہادت ہوتی ہے تب بھی کوئی حضرت علیہ کی شہادت کا ذکر نہیں کرتا تو امام حسن کی شہادت کا ذکر جب ان کا دین آتا ہے ان کو تیرہ جوڑ ہاتے توی تیرہ رجب کو یہاں مہ سم کی شادط لکھر اور انہوں مولا لکھر ہیں کہ کوئی آپ نے آپ اور جنگیں کرنے آج کرتا جب صدر رمضا میپک مسئل رمضا آئے کی تو ا ogl دین کے مجبتیوں کا امام وقت اوپنے علموں کا اور اچھی شخصیت کا مัق کو گمراہ کرے کہ خلا شخصیت نے فرمایا خلا شخصیت نے فرمایا صفحہ نمبر یہ جن نمبر یہ کبھی کھول کے دیکھئے ہو جن فتاوہ رضویہ فتاوہ برکات یہ جو بھی نام دیتے کبھی اٹھائیں کسی نے وہ فتاوہ کو جن نمبر وہ صفحہ نمبر کسی نے کھول کے دیکھا ہے کہ لکھاتی ہے کہ نہیں لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے کیس سوال کے جواب میں لکھا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا بس ایک تک ایک تکڑا اٹھا لیا لوگوں میں ڈال دیا تاکہ کہ عوام گمراہ ہوں گی رہا بکھرما دیا بات ختم فرما دیا بات ختم ایسا نہیں ماہرے ہے گمراہ ڈالی ڈلی ڌھے ڈی ٹھے ڈی 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 ڋی